موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو درود تنجینہ کے فضائل و برکات بتانے کی کوشش کروں گا اور درود تنجینہ کو پڑھتے رہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گا اور آخر میں درود تنجینہ کی تلاوت بھی کر کے سناؤں گا درود تنجینہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ درود تنجینہ وہ درود شریف ہے جو ہر مشکل مہم اور مسائب و آلام سے نجات دلاتا ہے اس درود شریف کو تنجی بھی کہا جاتا ہے اس کے فضائل بے شمار ہیں اور بزرگان دین کا بار بار آزمودہ درود ہے حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہایت مشکل میں پھنس گیا اگر اس نے باوضو معطر ہو کر یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل بہت جلد آسان ہو گئی جو کوئی اس درود پاک کو قبلہ روح ہو کر یعنی قبلہ کی طرف مو کر کے عدب و احترام کے ساتھ ہر روز تین سو بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی سخت ترین مشکل بھی حل ہو جائے گی یہاں پر درود تنجینہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے قمر منیر میں اللہ ماں فاکہانی نے ایک بزرک شیخ موسیٰ کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا قبلہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا جہاز ایک بہت بڑے طوفان میں گھر گیا ایسا دکھائی دینے لگا کہ چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا اور اس پر سوار تمام لوگ موت کے موہ میں چلے جائیں گے شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ افرا تفریقے اس عالم میں مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور مجھے غنودگی تاری ہو گئی اس حالت میں میں نے دیکھا کہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک ایک ہزار مرتبہ پڑھو شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور ساتھیوں کو جمع کیا باوضو ہو کر ہم نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا ابھی تین سو بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف اور سمندر پر سکون ہو گیا دیکھا اپنے درود تنجنہ کی تلاوت کا اثر زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر باوضو سو جائے تو انشاءاللہ تعالی چالیس روز کے اندر اندر مقصد حاصل ہوگا ہر طرح کی مصیبت پریشانی اور خطرے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ ستر مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی کیسی ہی مصیبت و پریشانی کیوں نہ ہو نجات ملے گی کسی تکلیف یا بیماری میں اس درود تنجنہ کو کسرس سے پڑھیں تریاغ کا حکم رکھتا ہے اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کسرس سے پڑھا کرے انشاءاللہ تعالی بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح اور شام دس دس بار پڑھے گا تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی اللہ تعالی اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے سارے غم مٹ جائیں گے اب آئیے درود تنجینہ کی تلاوہ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاتا تنجینہ بها من جميع الاهوال والآفات و تقزی لنا بها جميع الهاجات و تتہرنا بها من جميع السیئات و ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات و تبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انکا مجیب الدعبات و رافع الدرجات و یا قاضی الحاجات و یا كافع المهمات و یا دافع البليات و یا حل المشكلات اغثني 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 یا الہی انکا على كل شيء قدیر اللہم صل على سیدنا محمد نبی الامی و علیه و بارک و صلیم استغفر اللہ الذي لا الہ اللہ هو الحی القیوم و اتوب الیه برحمت کا یا ارحم الراحمن امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کمنٹ کریں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر کے بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو